ہمارے کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جائے گی اس کو لے کر دے مجھے ہیں ہمارے کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جائے گی اس کو لے کر دے مجھے ہیں ہمارے کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جائے گی اس کو لے کر دے مجھے ہیں ہمارے کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جائے گی اس کو لے کر دے مجھے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد ہمارے کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جائے گی اس کو لے کر دے مجھے ہیں ہمارے کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جائے گی اس کو لے کر دے مجھے ہیں ہمارے کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جائے گی اس کو لے کر دے مجھے ہیں صدر اجلاس اور انتہائی معزز علماء کرام ذمہ داران حضرات اور میرے دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں ہم اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ان صحابہ کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفید نصیب فرمائی ہے کہ جن کے تذکروں سے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور جن کی راہوں کو اپنانے سے دنیا کے مسائل اور دلوں کے غم حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کو بہترین جزائے خیر ادا فرمائے کہ جنہوں نے اس کو برسہہ برس پہلے شروع کیا تھا اور اب وہ دنیا میں نہیں ہیں دعا کرتے ہیں ہم سب بالخصوص حضرت مولانا مفتی منظور صاحب علیہ الرحمہ کے لیے جن کے نسبت پر آج میں یہاں آیا ہوں حضرت مفتی صاحب سے میرا بہت دیرین تعلق تھا جب دار العلوم حضرت جاتے تھے گھنٹوں حضرت کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی جب معلوم ہوا کہ یہ حضرت کی نسبت پر یہاں دعوت دی جا رہی ہے بلا چونچرا میں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے لیے اس اجلاس کی حاضری کو شرف سمجھا اللہ کرے ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا پل پل ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا نجات کا اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے حقیقت یہی ہے میرے پیاروں کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی اس نمونے پر آ جائے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلایا تھا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈالا تھا کچھ بعید نہیں ہے آج پھر دنیا وہی نشہ دیکھے پھر آسمان وہی تصویر دیکھے پھر دھرتی اپنے سینے پر چلتے ہوئے انہی جسموں کو دیکھے جس پر آسمان کے ستارے ناز کرتے ہو اور انسانیت رش کرتی ہو کہیں نہ کہیں فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہوگا محاسوہ ہمیں ہی کرنا ہوگا غور ہمیں ہی کرنا ہوگا سوچنا ہمیں ہی ہوگا گریبان میں چھاکنا ہمیں ہی پڑے گا ہمیں ہی یہ فکر کرنی ہوگی کہ وہ قوم جو پوری دنیا کے لیے انسانیت کا پیغام لے کے پیدا ہوتی ہے کیا اس پیغام کو پہچانے میں ہم سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں اس پیغام پر عمل کرنے میں اور عملی دعوت انسانوں کو دینے میں کوئی گتاہی کوئی غفلت کوئی کاہلی اور کسی طرح کی کوئی مستیک ایسی ہو تو نہیں رہی ہے جس کی بنیاد پر آج آسمانوں سے ہمارے لیے وہ فیصلے نہیں آ پا رہی ہے جس کا قرآن نے ہم سے وعدہ کیا ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وعدہ ہمیشہ شرط کے ساتھ ہوتا ہے جب شرط پوری ہوگی وعدہ بھی پورا ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہم سے اور آپ سے یہ ایک مطالبہ کیا ہے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یہ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی ہمیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ ایمان والوں سے پکارا جا رہا ہے ایمان لے کے آؤ ہم تو اللہ کلمہ پڑ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گنگنا چکے ہیں نبی کو اپنا آخری رسول مان چکے ہیں صحابہ کو ہدایت کی حجت مان چکے ہیں قرآن کو آخری کتاب ہم تسلیم کر چکے ہیں بے رب کریم پھر کون سا ایمان لائیں اللہ رب العزت فرماتا ہے بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایسا ایمان لاؤ جیسا نبی کے صحابہ لے کے آئے تھے وہ ایمان لاؤ جو محمد کے صحابہ لے کے آئے تھے وہ ایمان لاؤ جو ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے جب جب ایمان کی شکل وہ ہوگی رب کریم نے فرمایا ہدایت تمہارے ساتھ ساتھ ہوگی آج ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہدایت دے دے ہدایت دے دے ارے ہدایت کئی بازاروں میں نہیں ملتی پیارو ہدایت کئی مارکیت میں نہیں بکتی ہدایت کئی کسی کے کمرے میں نہیں رکھی ہے ہدایت کئی ہواوں سے اوکے نہیں آتی ہدایت کئی درختوں پر اگتی نہیں ہے جو پھل کی شکل میں توڑ کے لے آؤ اللہ نے ہدایت کی راہیں بنائی ہیں جو چلے گا ہدایت لے کے آئے گا ہدایت پاکے آئے گا ہدایت کی راہ پر چل جائے گا آج افسوس یہ ہے مسلمانوں تمہارے اور میرے جوانوں کو ساری دنیا کی معلومات تو یاد دیں لیکن نبی کا وہ پیغام انسانیت نبی کا وہ پیغام محبت صحابہ کا وہ طرز حمل صحابہ کا وہ پیغام محبت صحابہ کا وہ پیغام انسانیت جسی وجہ سے ساری دنیا کمی طور پر کلبی طور پر اور ہارڈلی ان کی خلام ہو گئی تھی آج اس پیغام کو سمجھنے میں عمل کرنے میں سمجھانے میں پھیلانے میں اس کوشش میں کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو رہی ہے ورنہ پیغام وہی ہے پھول کیچر میں ہو پھول کلدستے میں ہو پھول کیواروں پہ ہو پھول کھروں میں ہو پھول گلیاروں میں ہو پھول کی خوشبور دنیا میں کوئی طاقت کبھی مٹا نہیں سکتی پیغام تو پیغام ہے پیغام تو سمجھو میرے بھائی وحد آج یہ وقت ہے سب سے بڑی ضرورت آج اس گھرتی پر آج اس کائنات میں جلتی ہوئی نفرت کی آدھیوں کے بیچ تمہیں اور مجھے اس پیغام کو دنیا کے ایک ایک فرد کے پاس لچھا کے عملی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے کل دشمن اپنے ہو جاتے تھے آج یہ ماننا پڑے گا کہیں نہ کہیں مجھ سے ایک کمی ہوئی ہے کہ مجھ سے کوئی ضرورت کرنے لگا ورنک مانی جب پھول ہے کہ آئے کون پوچھتا ہے کس کے کھیت کا ہے کون پوچھتا ہے پانی کونسا ہے کون پوچھتا ہے توڑنے والا کون کون پوچھتا ہے لگانے والا کون پھول والے کو تو پھول سے مطلب ہے اور دنیا خوشبوں کی پیاسی ہے محبت کی پیاسی ہے ساری ہمیں ساری دنیا انسانیت نیچرل اگر پیدا ہوئی ہے محبت کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے انسانیت کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے فطرت انسانی میں داخل ہے پیغام محبت تھوڑا سا دو آبیاری شروع ہو جاتی ہے تھوڑے سی ہوا دو شجرکاری شروع ہو جاتی ہے آج نفرت کی جگہ وہ پیغام امیلی شکل میں کہیں نہ کہیں ڈھولنے کی ضرورت ہے کیا ہے وہ پیغام کیا ہے وہ چیز جو آج ہمیں بڑی کھٹکتی ہے کہیں میرے بھائیو دنیا میں چار چیزیں بہت اہم ہیں جو صحابہ کے سامنے بھی آئیں اور ہمارے سامنے بھی ہیں نمبر ایک دنیا میں ہے مائن نمبر دو چان نمبر تین آمرو اور عزت نمبر چار وہ eman جس کی بنیاد پر اللہ نے دنیا کی ہدایت کے فیصلے کو رکھا ہے فرمایا مائن جب صحابہ کے سامنے آیا مائن جب صحابہ کی نظروں کے سامنے آیا جب مارالی ان کے سامنے آیا ایک طرف مائن تھا ایک طرف محمد کا دیا ہوا وہ پیغام انسانیت تھا وہ پیغام محبت تھا وہ پیغام انفر تھا وہ پیغام انسیت تھا اور ایک طرف مال تھا مال کے پجاری مال کی لالشتے کر مال کے حوض خور مال کی دھنکی دے کر وہ یہ چہتے تھے کہ محمد کے مشر کو توڑ دیا جائے اس وقت جب مال کے پجاریوں نے مال کا حوالہ دیا میرے عزیزوں مال کو ٹھوکر مار کے میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہونے والی جماعت کا نام صحابہ دوسری چیز تھی جان نائے ڈرائے دنیا ہمیں جان لینے اور دینے کے نام سے اوہ ایمہ کہے ہم سے جان کا ماملہ ہم اپنے پروردگار کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمیں اپنی جان انسانیت کے لیے پربان کرنے میں کبھی کوئی گریز نہیں ہوتا ہم نفرت کی آنڈھیوں کو مٹانے کے لیے محبت کے پروردگار کو آگے برہاتے برہاتے اگر جان دیں گے تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب اور بھاک شادی سکتے ہیں صحابہ کے سامنے جب یہ ماملہ آیا اور دشمن نے وہ جو انسانیت کے دشمن تھے وہ جو انصاف کے دشمن تھے وہ جو محبت کے دشمن تھے وہ جو عدل کے دشمن تھے وہ جو بستس کے دشمن تھے وہ جو برابری کے دشمن تھے وہ جو بوچیوں سے نفرت کرنے والے تھے وہ جو شراف کے نشے میں چون ہو کر ماں اور بہن کے امتیاز کو پھول جانے والے لوگ تھے وہ جو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے وہ جنہوں نے مذہبی پازداری کے پکڑے پکڑے کر دیئے تھے جب انہوں نے جان پر بات کھی بھی تو بلال نے تبتے ہوئے ریٹ پر لیٹ کر اعلان کیا لوگو انسانیت کا پیغام دینے والا محمد کو جان دے کر بھی اپنا نہ پڑے تو اپنائیں گے لیکن ہم ایک قدم بھی اپنے آپ کو پیچھے دی سکیں میرے بھائیو عزت عزت آج ہماری سارے مصیبت کی جر ہے یہ مال یہ جان یہ عزت صحابہ کے پاس کہ عزت نہیں تھی مکہ کا سر سے شریف انسان اگر کوئی نبی کے بعد ہے وہ ہے ابو پکر رضی اللہ عنہ اگر کوئی مقام و مرتبہ میں شرف و عزت میں اگر کوئی ہے اس قابل کے نبی کے بعد کسی کا نام لیا جائے تو سستی کا نام ہے جو اس پینر پہ لکھا ہوا ہے نام اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہوا ایک مرتبہ نبی قابل میں موجود ہیں نبی کے گلے میں ایک کپڑا ڈالا گیا اور کپڑا ڈالنے کے بعد اس زور سے دبایا کہ نبی کی آنکھے ابلائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کے پہنچے اور جیسے ہی وہ پہنچے واران ابو بکر نبی کو چپڑ گئے او لوگو انسانیت کے داتا کو مت مارو او لوگو محبت کے گلدستے کو نہ مارو او لوگو یہ تو ماں کو ماں یہ بہن کو بہن یہ بیوی کو بیوی یہ بھائی کو بھائی یہ سچ کو سچ یہ جھوٹ کو جھوٹ یہ حق کو حق یہ اندھیرہ کو اندھیرہ یہ اچھالے کو اچھالا یہ بدبو کا بدبو یہ خوشبو کا خوشبو یہ تدری سمجھانے آیا ہے یہ آنکھوں کے اندھیروں کے پٹیوں کو پھاڑ کے اچھالوں کے شمیں روشت کرنے آیا ہے اور سمجھو اس ہستی کو اور جانو اس ہستی کو اس پہ ہاتھ نہ چلاؤ ابو بکر جیسی آگے بڑھے اور ان سے کہا اس لیے مار رہے ہو اس لیے مار رہے ہو کہ یہ تمہیں سہیرہ بتا رہا ہے حضرت عروبکر نے جو یہ جملہ بولا نبی کو چھوڑا ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ چہرہ اتنا سوج گیا پہچان نہ ہوتی تھی ناک کہاں ہیں آگ کہاں ہیں ہوت کہاں ہیں حضرت عروبکر کے طبیلے والے آئے اٹھا کے لے گئے اعلان کیا آج یا ربوں چہل کی موت ہو گئی بدلہ لیں گے حضرت عروبکر تو حلدی کا دودھ لیے کھڑی ہوں گی یا کوئی اور دیسی ایسا مشروب اور پینے کا لکھوٹ ہوگا جس سے درد کم ہو جاتا ہوگا وہ پیالے میں لیے کھڑی ہیں حضرت عروبکر سے کہتی ہیں بیٹا تیری آنکھیں کھل گئیں ہوت ذرا چلا یہ تھوڑا سا مشروب پی لے تیری تکلیف کو راحت ہوگی تیرے درد کو کمی ہوگی تیرے رج میں کمی ہوگی جیسے ہی حضرت عروبکر رضی اللہ عنہ کے ہوت چلے پہلا جملہ پہلا جملہ اور تم نے تو جینے کی تصمیں کھائی ہیں اور لوگو دنیا میں ہم پیدا اس لیے لی ہوئے کہ ہمیں جینا ہیں ہم پیدا اس لیے ہوئے کہ ہمیں مرتے مرتے دنیا کو وہ پیغام دینا ہے کہ دنیا ہمیں اپنا مارک پرشن بانے دنیا ہمیں موڑ آوانے دنیا ہمیں انسانیت کے لیے راہ برمانے دنیا ہمیں نمون آوانے ہم دنیا میں اپنے آپ کو ڈولپ کرنے نہیں آئے ہم دنیا میں انسانیت کو ڈولپ کرنے آئے ہیں اس کے لیے چاہے مال قربان کرنا ہو اس کے لیے چاہے جان قربان کرنی ہو اس کے لیے چاہے آبو کے چیتھڑے کرنے پڑے لیکن ہمارا ایک ہی اتیش ہو ایک ہی نشن ہو ایک ہی منزل ہو کہ ہم جیتے جی اس دنیا میں انسانیت پر دولت کرتے تھے میرے عزیزوں پہلا جملہ اپنے زخموں کے باوجود اپنے تکریفوں کے باوجود اپنی تمام تر ان قواہتوں کے باوجود کیا کہہ رہے اے مہاں میرے آقا کا مانگی مجھے ان کی خبر دے اور تو یہ پینے کی بات کہہ رہی ہے یہ آنکھ ہے جب تک اپنے نبی کا دیدار نہ کر لیں پانی کا گھوٹ بھی اپنے حلق سے بھی نیچے نہیں اتارنا چاہتا ماں کہتی بیٹا دیکھ تیرا حال کیا ہے خاندان والے کہنے جس محمد کے نام پہ پٹ کے آئے ہو پھر سے اس کا نام لینے لگے کہنے لگے تمہیں اگر میرا ساتھ دینا ہے بہت اچھا ورنہ میری تکریفوں نے اکیلا رہنے دو میرے عزیزوں حضرت علو بکر ماں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور امی جمیر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے نبی کے پاس جاتے ہیں دارے آسکر میں اور پہنچ کر کے جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے نبی دیکھتے ہیں لمح بھر کو نبی بھی غور کرنے لگتے ہیں یہ اتنا سوجا ہوا چہرہ آخر کس کا ہے کون ہے یہ جیسے ہی آگے بھائے ہائے میرا عبو بکر میرا عبو بکر میرا عبو بکر اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو دیکھ لیا ہم دور ہو گیا میری ماں ہے یہ میرے آقا عبید زکیس نے آپ کے ہاتھ پر کوئی کسی طرح کی توبہ نہیں کی ہے دعا کیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے ایسے درد میں بھی اس کا نام ہے صحابہ کی زندگی کو اپنانا کوئی بھی حال ہو کوئی بھی ہماری صورت ہو ہمیں فکر ہو تو فقط پیغام نبوت کو پیغام محبت کو پیغام رسالت کو پیغام توحید کو پیغام قرآن کو ایک ایک قدم پر آگے برہانہ نبی ہاتھ اٹھا دیں اے میرے اللہ اے میرے اللہ دیکھ میرے ابو بکر کا کیا حال کیا ہے لوگوں نے اور اللہ اس حال میں ماں کی ہدایت کے واسطے بھی مانتا ہے مولا اس کی ماں کو ہدایت دیتے اللہ نے ایک لمحے میں دعا قبول کی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے ماں نے ایمان قبول کیا اور وہ بھی پیغام نبوت کو اپنے سینے میں تھاما تھام کر بسا کر واپس دیں اب میرے پیارو میرے نبی کا دل پوٹتا ہے میں اب جس لائن پہ چلنے لگا ہوں درہ دل تھام کے سنو اور تیہ کرو آج ایک ایک بات کو شاید اگر آپ کا دل قبول کرے عملی طور پر لے کے جانا یہ نہ کہنا جا کے کہ کوئی رامپور کا مولوی بڑی جذباتی تقریر کر کے گیا تھا رب کعبہ کی قسم مجھے ان جملوں کی قطعن ضرورت نہیں ہے یہ نہ کہنا جا کے بڑی شاندار گفتگو ہوئی تھی یہ اس بات کی قطعن ضرورت نہیں ہے ہاں اب میں جس بات کو آگے کہنے کے لیے چل رہا ہوں اگر ایک ایک بھائی ایک ایک جوان ایک ایک ماں اور ایک ایک میرے بزرگ نے یہ تیہ کر لیا عملی طور پر آج سے اس کو شروع کرنا ہے یہ نہ دیکھو کون کہ گیا دیکھو یہ کیا کہ گیا اگر کہ گیا کام کی بات کھان لو مان لو لکھ لو راٹ کر لو ناش کر لو دلوں پر اور چل پڑو یہی تمہارے اقابل کو بہترین خراج تحسین ہوگی یہی دفعہ ہوگا یہی عمل ہوگا یہی منصر ہوگی یہی تگر ہوگی جو ہماری نیت اور انشاءاللہ سمو انشاءاللہ ان حالات میں پار لگانے کے کام آئے کیا ہے آگے میرے نبی کا عمل سنو اب نبی کا دل جب تھوڑا سے پوٹا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پوٹے ہوئے دل بھالو یہ کہانی ہی صرف کہانی نہ سمجھنا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِلِ الْأَبْصَارِ اقل مندو نصیحت لو اقل والو عبرت پکڑو نبی کا ایک قدم تمہارے لیے نہ ہونا صحابہ کا ایک ایک عمل تمہارے اور میرے لیے نہ ہونا نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں اے مولا دیکھ ابو بکر کو کتنا مارا روز بلال کو مارتے ہیں روز خباب کو مارتے ہیں مجھ پہ پانے کچھتے ہیں آج اسلام کی عزت کے لیے تیرے محمد کا طاقت کی ضرورت ہے اور میرے مکہ میں دو ہیں دو دو ہیں دو سمجھو میری بات کو میرے مکہ میں دو ہیں دو مولا ان میں سے ایک مجھے چاہیے اے اللہ یا تو عمر بن ہشام کو دے دے یا عمر بن خطاب کو دے دے عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب یہ دو ہی ہیں میرے مکہ میں میرے طاقت پر اے میرے مولا ایک دے دے اور اگر میری چاہت تو پوچھے گا تو عمر بن خطاب ہے جاؤ تیر کرو آج آج سے تم بھی دو میں سے ایک کی ہدایت کی تڑپ تڑپ کے دعا مانو گے مانو گے سمجھ رہے بات کو زیادہ مت کھلواؤ کہانی تیر کرو آج دو میں سے ایک کی ہدایت کی تڑپ کے دعا مانو گے مسئلہ آسان ہو جائے گا مانو ہدایت کی دعا توپو اللہ کے سامنے گرگرہو اللہ کے سامنے اے مولا اس ملک میں بھی دو میں سے ایک کی ہدایت چاہیے ہمیں تو ہدایت چاہیے مولا ہدایت چاہیے لو یہ ہے نبی کی سننا جب تم ٹوٹ چکے ہو دو طاقت ورد جو لوگ تمہارے سامنے مگر کے ساتھ آئے ہوں مانو ایک کو اور اس کو مانو جو تمہارا دل قبول کرتا ہو کیا بہید ہے 1441 میں سال میں رب کریم پھر تاریخ کو دوہر آدھ گئے کروگے بھئی انشاءاللہ اس کے بعد میرے نبی نے ہاتھ نیچے کیے اگلا دن آیا بد قدیم جمعیرات قدیم وہ نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے وہ نبی کے لیے تلار سمودھ کے جا رہا ہے وہ نبی کا خاتمے کا پروگرام لے کے جا رہا ہے راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی بہنوئی کی خبر دی بہنوئی کے گھر پوچھے بہنوئی نے دے بہنوئی کی پٹائی کی بہن کو مارا بہن کو مارنا کیا ہوا اللہ نے وہ دعا کو قبولیت کا ذریعہ بنا دیا نبی کے دروازے پہ پہنچے نبی کے دروازے پہ پہنچتے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہنے اے بہتیجے یہ عمر آیا ہے آقا نے کہا دروازہ کھول دو اللہ نے اس کی ہدایت کے فیصلے کر دیئے ہیں ارادہ نیک ہوگا نیک ہوگا بہتر ہے اور اگر نیک نہیں ہوگا تو اسی کی درواز اس کی گردن پر چلا دی جائے آگے بڑھے نبی آگے آگے استقبال کرتی دامن کا ٹھکو پکڑ کے کہتے ہیں اے عمر اتنا اکل مند ہو کے آج تک تو ابھی تک بات نہیں سمجھا کہنے لگے آقا سمجھنی تو آیا ہوں ماننی تو آیا ہوں دل کی قدورہ کے دور ہی تو کرنے آیا ہوں کہا تو پھر پڑھ لے جیسے ہی ایمان قبول کیا ہے اے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے وہاں پڑھایا وہ در صحابہ نے نعرہ لگایا جبریل آگے اللہ کے نبی آج عمر کے ایمان لانے سے بہت خوش ہیں آپ کہا کہا آسمانوں میں فرشتے بھی عمر کے ایمان سے خوشی میں چھوم رہی ہیں میرے عزیزو عبیس عمر کی کہانی سمجھنے اما عائشہ کے دی تھی عمر کو یاد کیا کرو عمر کو یاد کرنے سے عدل کا ذکر ہوتا ہے اور جب عدل کا ذکر ہوتا ہے عدل حقیقی کا ذکر ہوتا ہے عمر کی عمر کے تذکرے کیا کرو عمر کے تذکروں سے عدل کے تذکرے ہوتی ہیں اور عدل کے تذکروں سے زمینہ پہ انصاف عدل جسٹس پھرتا ہے اور طالوں کی بکا کے لیے انسانوں کی بکا کے لیے اگر کائنات میں سب سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے وہ ہے انصاف اپنا میں بھی بائے میں بھی گھر میں بھی گھر کے باہر کیا ہیں حضرت عمر اے ہائے میں تمہیں کیسے دل سے سناؤں کون سے الفاظ لاؤں کہ جو میں عمر کی تمہیں داستان سناؤں یہ عمر جو نبی کا مانگا ہوا عمر ہے جس دن خلیفت المسلمین ولی ہی میرے بھائیو آج ہم جیسے چھوٹوں میں وہ عدب نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کے گئے تھے جیسی خلیفت المسلمین بنیں ممبر پہ آئے جس ممبر پہ بیٹھ کے حضرت ابو بکر خطبہ دیتے تھے حضرت عمر نے وہاں اپنے قدموں کو نہیں رکھا جہاں وہ بکر کے قدم تھے وہاں اپنے آپ کو پکھایا اور اس سے ایک درجہ نیچے اپنے قدموں کو رکھا یہ بتا دیا بڑھوں کا عدب کتنا ضروری ہے با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب آج میرے جوانوں بزرگوں کا عدب ایسا رہتا ہے جیسے کہیں بھول گئے بڑا تو بڑا ہے مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو حضرت عمر نے یہ پیغام منبر سے دیا نبی نے سبانی نبوت سے دیا کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے ہمارا نہیں ہے صرف مسلمان نہیں ہاں بوہا بوہا ہے چاہے اپنا ہو چاہے پڑایا ہو بوہا پہ میں مذہب درم جاتی قبیلہ برادری نہ دیکھا گیا بچے بچے کسی کے بھی ہو کئی کے نہیں ہو کوئی بھی نص ہو کوئی بھی نصر ہو وہ پیار کے پاتھ رہے ہیں وہ پیار کے قابل ہیں ان سے پیار کرنا چاہیے پھر اس کے آگے جب حضرت عمر کی زندگی چلی ہے میرے عزیزو بائیس لاکھ مربع میل پر بائیس لاکھ مربع میل پر لیکن مدینہ سے فلسطین استمبوئی فرانس بخارہ سمرکن اور یہ تمام ایریے ایک اکیلے کی بادشاہت میں آتے تھے جانتے ہو وہ بادشاہ بن کے بھی کیسے زندگی گزار کے گیا اور کیا اس میں اپنے نقشیں چھوڑے جب ہندوستان ازاد ہوا تو گاندھی جی نے مولانا جوہر گاندھی جی نے مولانا آزاد اور دیگر چند لوگوں کی موجودگی میں کہا اب ہندوستان آزاد ہو گیا مگر مجھے اس ملک پہ حاکم عمر جیسا چاہیے اور بھی آیا عثمان علی جیسی چاہیے ہرے گاندھی جی سمجھ گئے تم نہ سمجھے آشتا ان کی سمجھ میں آگئی تمہاری سمجھ میں نہ آئی عمر کیا تھا یہ تھا عمر یہ تھا عمر کہ بائیس لاکھ مرک دامیل پہ حکومت کرنے والا مسجد میں جھاڑوں دے رہا ہے مسجد میں جھاڑوں لگا رہا ہے ہائے تم پہ چار پیسے کیا آئے تم تو دروازے کو گلی کے باہر کو مسجد کو صاف کرنے سے کترانے لگے ہو میرے عزیزوں آج تو معزین اور ایمان کی وہ حیثیت کر دی ہم نے کوڑے پٹو کے اس کو یہ وقتہ بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عظیم الشید بادشاہ خلیفت المسلمین مسجد میں جھاڑوں لگا لگا ہے کیا ہے پیغام چھوٹا بننا سیکھو لوگو چھوٹا بننا سیکھو پھلدار درق کبھی اکرتا نہیں ہے سوکھا درق اکرتا ہے اور چل جاتا ہے جھکنے والا درق ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے پھلدار درق کے معنی دمانو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا سیکھو اور جب اللہ کے گھر میں جاؤ پھول جاؤ تم کیا ہو اب فقط ایک غلاب کی تمہاری حیثیت ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ بائیس لاکھ مربع بیل پر حکومت کرنے والا ہائے ہائے کیا ہے معملا اتنا بڑا حاکم صبح کو نماز کے بعد مشک دیکھئے آپ نے پانی والی چمڑے والی کبھی دیکھئے آپ لوگوں جس میں مشک کے پانی بھر کے پھلایا کرتے تھے وقت کا بادشاہ آج کا بادشاہ تو اپنے ہی بھائیوں سے بات کرنے کو تیار نہیں یہ ہے وقت کا بادشاہ مشک بھر کے اپنے کانڈے پہ لکھاتا ہے اور ان بہنوں کے گھروں پہ جاتا ہے جن کے بھر جن کے گھر کے مرد محضور ہیں مہتاج ہیں ماں تیرے گھر کے برطنوں میں پانی کم ہو گیا ہو تو تیرا خادم عمر پانی لے کے آیا ہے برطن باہر دے دے میں بھر کے چلا جاؤں گا بہر تیرے برطن پانی سے خالی ہو گئے ہو مجھے دے دے تیرا خادم عمر آیا ہے میں پانی بھر کے تیرے برطنوں میں چلا جاؤں گا یہ ہے مادشاہ کی زور یہ ہے عمر کا پہرام یہ ہے ایک تمہارے لیے حضرت عمر کا موڈل اگر تمہیں کچھ آتا ہو محلے کی خدمت کرو گھر کی خدمت کرو پروس کی خدمت کرو خدمت ہی وہ ذریعہ ہے جو دلوں کو جیتنے کا واحد ذریعہ بڑتا ہے آج ہم نکل کے جاتے ہیں پانی تو دور کی بات ہے اس روڈ پہ جب نکلو گے بائی کو دندناتے لے کے جاتے ہو پیارو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ سائیڈ میں کوئی بوڑھا جا رہا ہے کوئی ماں جا رہی ہے کوئی بیمار جا رہا ہے بیک سیز خالی ہے پھر بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہو کہ ماں تو کہاں جائے گی اگر اس کے پاس رشے کے بیسے ہوتے پیدل کیوں جاتی اس کے بچے اس کامل ہوتے پیدل کیوں جاتی اس کے اگر جوان بچے خدمت گزار ہوتے وہ بڑھا لاتھی کو لے کے ٹک ٹکا ٹک ٹکا کہ کیوں جاتا تمہیں اچھا ہی یہ تھا کہ تم راستے چلتے بزرگوں کی خدمت کرتے بزرگ ماں کی خدمت کرتے تم جب نکلتے اپنے محلے سے کنڈی کھٹ کھٹاتے اور دیکھتے کون سا گھر ہے جس میں مرد نہیں ہے اس سے پوچھتے بہیں فکر نہ کرنا تیرے گھر کے مرد ہو یا نہ ہو تیرا بھائی زندہ ہے جو چاہیے ہوگا وہ بھائی ہم تیری خدمت کر کے آئے یوں ہی حصے سننے کے تو یہ بڑی باتیں ہیں تم نے یہ سنائیں ایک کتے کو پلانے والی پانی کتے کو پانی پلانے والی عورت جو فاہشہ تھی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی ہے اب ذرا سوچو تو جب انسانوں کی خدمت کروگے تو جنت کا کون سا مقام ملے گا جب تم انسانوں کی کام آوگے کون سا مقام پاؤگے سوچ نہیں سکتے ہو میرے بھائیو یہی حضرتِ غمانے ہیں آج ہمارے یا نوٹنکی چلتی ہے غریبوں میں ظلیل کرتے ہیں ہم غریبوں کو کمبل باتے فوٹو کی چھوہ دیا پانی پلائیا فوٹو کی چھوہ دیا یہ تو غریبوں کی زلط کی بات ہے نا کہ انہیں سٹیج پہلا کے پورے سلے میں دکھاؤ کہ یہ غریب ہے یہ ہے غریب حضرتِ عمر کا یہ کام نہیں تھا رات کو نکلتے تھے ایک روز نکلے دیکھا ایک عورت ہے جو ابھی تک جاگ رہی اور چولے میں آنکھ جل لہی کھٹ کھٹایا کاؤ کہا بہری آنکھ کیوں جل لہی کہ تجھے کیا مطلب کہا دروازہ تو کھول کھولا آنکھ کیوں جل لہی بہنا کہا کئی دن سے بچے بھوکے ہیں کھانا نہیں کھایا آگ چلا کے ہانڈی رکھ دی ہے تاکہ بچوں کو بیلا بیلا کے سلادوں کے بیٹا کھانا بانگا اور اگلا جملہ کیا کہتی ہے قیامت میں اس عمر کی پوچھوں گی عمر کی پوچھوں گی حضرتِ عمر بیتاب ہو گئے ہاچ کے میتن سے کہتو دینا مجھ جیسے مولوی سے کہتو دینا کہ جراب مجھ پہ تکلیف آئی ہے اور قیامت میں تم سے سوال ہوگا میں مولوی اپنی شان میں گستاخی سمجھوں گا اور نیتا اپنی انسل سمجھے گا ارے غریبوں کے درد نہ سننے والے ظالموں چاہے وہ ہمارے ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو جو غریبوں کا درد نہیں سن سکتے انہیں سماج میں انسان نہیں کہا جا سکتے بے شک کوئی بھی ہو ہمارا ہو یا پر آیا حضرت عمر گئے جلدی سے اور خزانے کا کروازہ کھولا ایک بڑا سا دورہ لیا دورہ لے کے اس میں کھانے پکھانے کا سواسا برد بھرا اور نوکر سے کہا میری کمر پہ لات دے نوکر نے کہا نہیں حضرت میں اسی دن کے لیے تو ہوں میں جو ہوں میں لگ کے چلوں گا کہا نا 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 ارے اس نے کہا ہے عمر سے پوچھے گی قیامت میں سوال جب مجھ سے ہوگا تو جواب میں دوں گا تو میرا جواب اللہ کے ہمیں نہیں دے سکتا میرے بھائیو حضرت عمر نے بڑھا پے کے باوجود یہ بورا اپنی کمر پہ رکھا اس عورت کے گھر گئے ہانی میں پکانے کا سامان ڈالا اپنے موں سے آگ جلارے بھوک کے ڈاڑی بہت گھانی تھی بار بار دھوان بھر جاتا تھا نکالتے تھے جب پک گیا اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا پھر اس عورت دنیا کے تو بھی کھلے جب نبٹ گئے کہنے لے اے بہن جس عمر کے شکایت تو اللہ سے کرنے کہتی تھی یہ وہ میں ہوں ایک بار کہہ دے کہ تیرے بچوں کو روتا ہوا دیکھے گیا تھا اب تیرے گھر سے جا رہا ہوں تو تیرا دل خوش ہے اور تیرے بچے ہس رکے جسے ہسانے کی اتنی تمنہ ہو جسے خوشیہ دینے کی اتنی تمنہ ہو یہ ہے نبی کا موڈل یہ ہے صحابہ کی سیرات آج غریب کے بچے جب ہمارے سامنے سے نکلیں تو سر میں درد اپنے نکلیں تو دل میں درد غریبوں سے تمہارے دماغ خراب اپنے کا درد ہو تو دلی کے ہسپیٹل غریب کا درد ہو تو گورنمنٹ ہسپیٹل یہ کیسی بھی دباؤ کی بات جبکہ تمہیں یہ کہا گیا تھا تم اس وقت تک پورے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو بھائی کے لیے وہی پسند آگا عمر نے یہی تو کیا بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک دن مسجد نبادی میں دہارے مار مار کے رو رہا ہے یہ ہے اسلام یہ ہے پیروں میں انسان یہ یہ ہے پانو تکہ میسنج دہارے مار مار کے رو رہا ہے صحابہ آگئے کہنے لگے حضرت کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگے خیال آ گیا بجلہ کے کنارے پہ کوئی کتہ بھی پیاسا مر گیا تیامت میں عمر اللہ کو جواب کیا دیتا ارے جس اسلام نے جانوروں کے پیاسے رہنے پر عمر تو یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ کتے کی فکر کرتے کرتے دہارے مار کے رو رہا ہو تم کیسے ظالم اور کٹر دل لوگ ہو جو انسانوں کے رونے پہ اپنی ناکھوں میں آسو نہیں لاتے برابر میں موت تمہارے گھروں میں ٹی ویاں برابر میں مئیت تمہارے گھروں میں خوشیاں یہ کیسا انسانیت پہ پاپ اور اتی اچار ہے یہ کیسے دولپ ہوگا ملک جب تک انسان ایک دوسرے کا دل نہ سمجھے غلط ہے تو غلطی کو دور نہ کرے بھائیو اسلام نے تو حقیقتا جانوروں کبھی خیال کا ایک میسیج دیا ہے اگر میں نبی کی باتیں سناؤں پوری رات ہو جائے گی جانوروں کے تعلیم سے نبی کے میسیج پورے نہ ہو پائیں بات صحابہ کیے یہی حضرت عمر یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کے ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ اشارہ بھی سمجھنا میرا جب نبی ہجرت کر رہے ہیں سراغہ پیچھے سے پیچھا کر رہے ہیں ایک وقت آیا سراغہ بھس کراکہ کے گھوڑے کے پیر دھس گئے نبی سامنے ہوئے اور کہا سراغہ کیا ہوا تجھے تو تو اکرمد ہے ٹیلنٹ والا ہے تو کرمانی پڑتا کا سراغہ اگر تو ایمان لائے گا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ کس را کے کم نم تیرے ہاتھوں میں ہوگا کب کہہ رہے ہیں اپنے گھر سے نکھا لے جا رہے ہیں خوب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بے یار و مددگار لیکن سراغہ کو بشارت دے رہے ہیں کس را کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہو صحابہ کا ایمان ایسا ہی تھا نبی نے کہہ دیا حالات کچھ بھی ہو میرے نبی کی کہی بھی ایک ایک بات سچی سا بھی ہوگی پیارو یہی عمر کا دول آیا کس را فتح ہوا مالِ غنیمت اور خزانہ عمر کے سامنے ڈالا گیا حضرات یہ شرفیاں کنگن کہا ہے حضرات یہ جھوبر ارے کنگن کہا ہے حضرات یہ مال ارے کنگن کہا ہے حضرات یہ مال ارے کنگن کہا ہے آخر میں کنگن آئے حضرات کنگن یہ ہیں کس راکہ کہا ہے لے کے آؤ کس راکہ تیرے نبی نے میرے نبی نے تجھ سے واضح کیا تاکہ ہاتھ میں کس راکہ کنگن ہوں گے یہ تیرے نبی کی بشارت پوری ہوئی او جو نبی کے ایک وعدے پر سراکہ کے کنگن پہنانے کو بیتاب ہو وہ نبی کے گھر سے کوئی ایک اچھ لینے کو کبانا کیسے کر سکتا ہے میرے بھائیو یہی حضرت عمر ہے ایک دو پیغام اور سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں بہت وقت ہو چکا ہے آپ کو سنتے سنتے بدلو بدلو اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رات کو لیٹے ہوئے میں وہ تمام پہلوں نکال کے لارہا ہوں جو آج اس ملک میں مجھے اور آپ کو کرنی کیا رات کا پہر ہے نید آگئی عبد الرحمن بن آف ہے حضرت مدینہ سے دین چار ملک کے فاصلے پہ ایک قافلہ ادرا ہے ہمارے فوجیوں کا کہا چلو چل دیئے اور جا کر کے وہاں کے چپرازیوں سے کہا آج ہمارے یہ پولس کے جوان بیٹھے ہیں ان کی حزت نہیں کرتے ہو یا آپ کے محافظیں انہیں احساس دلاؤ کہ یہ تمہارے بھائی ہیں یہ ہے عمر کا پہلان یہ تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو انہیں محبت دو پیار دو انہیں دشمن نہ جانو مجھے شاید تم پرا کہو گے جانے کے بعد میں قسم کھاتا ہوں میں کوئی تھانے کا ڈنام نہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہنا ہوں میرا کسی طرح کا کوئی ایسا ماملہ نہیں ہے جو میں ان کے لیے آپ سے دوبول کہوں لیکن اگر یہ تمہارے ساتھ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مان کے چلو تمہارے دیلے یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر نے یہی تو کیا تھا چل دیئے گئے رات میں جا کے جو چپراسی ہے کہیں بھئی اب تم سو جاؤ نئے خادی میں اٹھاٹا باندھ لیا تاکہ چپراسی پہچار نہ لے کبھی تم بھی تو ان ہومگارڈ سے سباہیوں سے کہا کرو تمہارے گھر کے نیچے اگر یہ بیٹھے ہو کہ دو گھنٹے تم سو جاؤ بہت جاگے ہوگے ہم بیٹھ جاتے ہیں تمہاری جگہ پر کوئی офیسر آئے گا ہم تمہیں جگہ دیں گے یہ عمل تم بھی تو کرو نا اپنی فیکٹری کے چپراسی کو سلاو بھی تو کبھی اپنے گھر کے وچمن سے کہو تو سو گھنٹے بھر میں جاگ لیتا ہوں تیری طریعت اگر خراب ہے چونکہ تجھ میں مجھ میں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کوئی فرق نہیں ہم نے چپراسی کو انسان نہیں سمجھا نوکر کو انسان نہیں سمجھا اس کو ہم نے پیسوں پر طولہ ہے ارے یہ خدرت کا نظام ہے تمہیں مالک بنایا اسے نوکر بنایا سو سال پہلے اٹھا کے دیکھو کتنے ہی مالک تھے آج نوکر ہیں اور کتنے ہی نوکر تھے آج مالک ہیں دل کا لیابو ندابیلوہ بین الناس یہ خدرت کا نظام ہے کبھی تم مالک ہو کبھی یہ نوکر ہیں کبھی یہ مالک ہوں گے کبھی وہ نوکر ہوگی حضرت عمر گئے ڈھاٹہ لگایا اور کیا کہہ رہے ہیں جاؤ بھئی اب تو سو جاؤ ہم نئے چپراسی آگئے ہائے ہائے بائیس لاکھ مالک بابیل کا بادشاہ 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 کہہ رہا میں چپراسی آگیا چپراسی سو گئے یہ سمجھ کے کہ واقعی چپراسی آگیا ہے کوئی واقعی کوئی آگیا ہے رات کی ڈیوٹی پہ حضرت عمر نے فجر تک تحجد کے وقت تک چپراسی کا کام انچام دیا اور جب تحجد تضبط ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عور سے کہا جاؤ اعلان کرو تحجد اعلان ہوا کامیر المؤمنین تشریف لائے چکے تحجد کا وقت ہے اٹھو سب اٹھ گئے جب ان چپراسی صحابہ نے دیکھا کہ ارے یہ تو امیر المؤمنین آئے ہوگی لگے حضرت غلطی ہوگی ہمیں پہچانا جائی تھا آپ نے ڈھاٹا لگا رہی تھا ہمیں پتہ نہیں تھا آپ نے کہا اے اللہ کے دلدے تجھ میں مجھ میں کوئی بڑاک نہیں ہے فرق یہ ہے مجھے خلیفہ اور بادشاہ بنا کے اس میں خادر بنایا تجھے چپراسی بنا کے خادر بنایا ہے تو تو غرب صبح ہوئی فجر ہوئی فجر ہوئی یہ احساس پیدا کرو فجر ہوئی اعلان کیا لاؤ کمینڈر کو بولا کہ کمینڈر آئے کہا بھئی بتاؤ کھانے کا کیا ماملہ ہے کچھے مہینے ہو گئے سالن سے روٹی نہیں کھائی ہے کھانی روٹیوں بھی کام چلا ہے عبد الرحمن بن عام سے کہا جاؤ سالن کا امتسام کرو زیتون تصال بنو کھانا لو کبھی اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو چپراسی کو دھیجتے ہو نوکر کو دھیجتے ہو ساتھ کھلاتے ہو بٹھاتے ہو اپنے چھوپوں کو غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے مزمے کھلاتے تھے بات یاد آگئی مقلمہ نہ ہو تو ایک بات کو کہہ دوں ایک موقع پہ نبی کے گھر پہ ایک یہودی آیا یہ مسلمان کی بات ہے میں تمہیں غیر مسلم کی بات بتا رہا یہودی آیا کہنے لگا محمد ہاں بھی بتا بھوگ لگ رہی ہے کھانا کھلاو کبیٹ جائے نبی کو گالی دینے والا تمہارے گھر آئے گا کہا آج آگیا آج آگیا ارے تم نبی کے ماننے والو تلوار سے اسلام نہیں پھیلا زبان کے پھولوں سے اسلام پھیلا اخلاف سے اسلام پھیلا ہے پیار سے اسلام پھیلا ہے محبت سے اسلام پھیلا ہے خدمت سے اسلام پھیلا ہے معاف کرنے سے اسلام پھیلا ہے ایک دوسرے کو دلوں میں بسانے سے اسلام پھیلا محمد جی بھائی کھانا کھاؤں گا کھا آجا نبی اندر گئے ایک بیوی کہا پوچھا کچھ ہے کہا لیکن نبی کچھ بھی نہیں ہے دوسری کہا کچھ ہے نہیں ہے اللہ کے نبی نہیں ہے اللہ کے نبی پانچویں بیوی کہا لیکن نبی روٹی ہے کل کی رکھی ہوئی ہائے تمہارا نبی سو کی روٹی کھا کے بھی اپنا بنا گیا تمہیں اسی سو کر کے بھی کسی کو اپنا نہ بنا سکی روٹی لائے اگلے گھر لیں اگلے ہجرے بے گئے اگلے بھی کچھ سالن ہے کا سرکہ رکھا ہے لے آئے اگلے جملے پہ میرے تمہارے دل پھٹ جائیں گے بھائیو نبی نے روان بیچھایا روٹی رکھی سرکہ رکھا لقمہ دوڑا سرکے میں بھی گھویا اور دشمن کے موں میں اپنے ہاتھ سے لقمہ دے کے کہتے لے میرے بھائی کھانا کھا یہ ہے تمہارا نبی یہ ہے عمر حضرت عمر نے کھانے کا انتظام کیا مشرمایا کرو اونچ نیت چھوڑ دو توڑ دو یہ بیوارے جنہوں نے چھوٹے اور بڑے کو پیش کیا ہے بنا کر کھانے کا انتظام ہوا میں نے اپنے استاد محکرم اور اپنی پیر و مرشید اور قائد اعظم ہین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب تو میمانوں کے لیے پتیلے پہ کھانا نکالتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے وہ دور یاد آ جاتا تھا جب میں استاد کو دیکھتا تھا اپنے یہ عمل کرتے ہوئے ہائے میرا کیا پیر ہے وہ کیا مرشید ہے وہ کیا قائد ہے ہزاروں لوگ رابطے کے جلسے میں کھانا کھانے والے اور یہ قائد یہ بیٹھ جاتا یہ مفتی ولی اللہ بیٹھیں گواہیں اس بات کے یہ حافظ صاحب بیٹھیں گواہیں اس بات کے یہ حافظ مامور صاحب بیٹھیں ان کے والد محترم ہوتے تھے گواہیں اس بات کے اپنے ہاتھ سے کھانا نکالتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے اور ایسے ہی ہمارے چھوٹوں کو بننے کی ضرورت ہوئے حضرت عمر نکال لیں اچانک ایک آدمی پہ نظر پڑی کہ اُڑتے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اُڑتے ہاتھ سے فور اُڑتے وہاں سے اُڑ گئے کہنے لگے اے بھائی کہ تجھے پتہ نہیں ہے اُڑتے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اس نے سیدھے ہاتھ کی چادر کو جگر آیا حضرت عمر دیکھ کے کھڑے سے بیٹھ گئے کہ اُس کا ہاتھ سیدھا کاندھے سے غائب ہے ہی نہیں اور اُس کے گھڑنے پکڑ کے رونے لگے اے میرے بھائی مجھے معاف کر دے مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیرا ہاتھ نہیں ہے بتا تُو کہاں کہاں اگر آج سے تُو کہے گا تیرے کپڑے میں دھوں گا تیرا کھانا میں کھلاوں گا تیرے گھر کو صاف میں کروں گا اے میرے بھائی مجھ سے غلط ہی ہو گئی بات جگہ توک گیا بتا یہ بائیس لاکھ مربع میر پر حکومت کرنے والا تیرے کیا کام آ سکتا ہے کہ حضرت شرمندہ مت کیجئے کہ چھٹی گئے ایک بار تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ سے میری شکایت تو نہیں کرے گا کیا احساس دے کہ حضرت نہ کہیے ایسا آپ کے وجود سے ہمیں روشنی ملگی ہے ہم اللہ کے سامنے آپ کے حق ہونے کی گواہی دیں کسی کا ہاتھ کتا ہو ٹھوٹا کہتے ہو لولا کہتے ہو پیر سے لگڑا کہتے ہو کانا لکب ڈالتے ہو زبان نہ ہو گونگا کہکے پکارتے ہو دھبے ہو جائے چہرے پر اس کو تم پھورا کہتے ہو آگر آنکھ میں روشنی نہ ہو انتھا کہکے چنہتے ہو لہرت کرو ارے میرے پیارے اس کا ہاتھ تم نے نہیں لیا جس نے تمہیں ہاتھ دیا اسی نے اس کا ہاتھ لیا اور آنے والے کل میں یہ ہاتھ تمہارا وہ لے بھی سکتا ہے سوچو ہاتھ بھی نہ ہو اور کوئی تمہیں لولا کہے کتنی تکلیف تمہارے دل کو پکچے ہیں یہ آدات یہ سماجی زندگی یہ ہے حضرت عمر کا خاکہ دیا ہوا اور آخری بات کیا کہ رشست ہوتا ہوتا پیارو حضرت عمر نے اس شہروانی کو اصل نہیں سمجھا میں آگیا میری عمر درہ کم ہے تو شہروانی بہن لیتا ہوں کہ کوئی بچہ سمجھ کے مجھے کوئی در ادھر نہ بھگا دے ورنہ اس شہروانی کی حقیقت دو ٹکے کی بھی نہیں یقین رہا کوئی ٹکے کی حقیقت نہیں ایک کپڑے وبروں کی حقیقت نہیں ہے ایسے بنو تمہارے وجود سے لوگ اپنے آپ کو محسوس کرنے بھگے حضرت عمر جا رہے ہیں فلسطین پر فتح ہو رہی ہے فلسطین فلسطین کے سر حد پہ پہنچے اب بیچ کا واقعہ میں حضب کر رہا ہوں واقعات ہیں سیر پڑھا سکو ایک ایک واقعہ میں وہ اس سبب میں سنا ہوں تمہیں کہ تمہارے دل رومے بھگے تڑپنے لگو یہ آخری سن لو حضرت عمر جا رہے ہیں جب سر حد پہ پہنچے بورڈل پہ پہنچے تو فلسطین کے گورنر آگئے حضرت عمرہ دا کہا حضرت حضرت یہ جو کرتہ آپ نے پہنا رہا ہے اس میں پیمد لگے رہے ہیں اور وہاں بڑے بڑے یہودیوں کے امیر اور وزیر اور بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا بادشاہ سطرہ جگہ پیمد لگو کا کرتہ پہنا آیا ہے تو وہ بڑا عجیب سا فیل کریں گے کہیں بیٹ فیل نہ کریں اور حضرت یہ آپ کا نوکر آپ کا اونٹ پہ رہا ہے اور آپ چلا رہے ہیں آپ اوپر بیٹھ جائیے یہ نیچے چلا لے گا دو میری درخواستیں مان لیجئے پتہ ہے اس وقت کیا کہا حضرت عمرہ کہا سنو عبیدان تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی سنو ہم دنیا میں وہ قوم تھے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ برا کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا پھر کیا ہوا نبی آئے اللہ نے ہمیں اس اسلام کی وجہ سے عزت دی کہ اسلام اتناہ بسورت ہے اس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے ہماری وجہ سے عزت نہیں ملی اور اگر اس راستے کے علاوہ کہیں عزت تلاش کروگے کہیں بھی عزت تلاش کروگے اللہ تمہیں زلیل کر دے گا یہی ہے حقیقت تم نے اور میں نے عزت کہیں اور کھونڈ رہی ہے کہیں اور تلاش کر رہے ہیں نہیں ملے گی عزت نہیں ملے گی عزت عزت ملے گی فقط نبی کی غلامی میں صحابہ کی غلامی میں جو درس نبی کا تھا جو سبق صحابہ کا تھا جو عملی جو سیرت صحابہ کی ہے آؤ آج سے تیہ کرتے ہیں ان علماء کی روشنی میں ان علماء کے صحابت میں بیٹھ کے اپنے ایک ایک عمل کو صحابہ سے ملا کے نبی سے ملا کے قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ سنو انشاءاللہ نظام بدلے گا نفت کی آنیوں کا رخ تمدیل ہوگا سوے پانی کے پرم سے پگھل جائیں گے اور وہ جو دشمن تھے تمہارے ہر کیس ہر کی دشمن نہ رہ کے تمہارے ہی بن جائیں گے اللہ رب العزت اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالم جزاک اللہ جزاک اللہ اب میں حضرت بستی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دامات استاذ القرآن حضرت بشیر دامت برکاتل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اظہار تشکر فرما دیں و دعا بھی کر دیں بچوں کے امتحانات چل گئے ہیں ان کی کامیابی کیلئے دعا کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر گوھر تقریری ہو چکے مجھے صرف دعا کرنا صرف ایک واقعہ تناہتا ہوں حضرت ابو بکر کی عمر سولہ سال ہے اور حضور کی عمر اٹھارہ سال ہے سولہ سال کے عمر میں حضرت ابو بکر شام جاتے ہیں اور وہاں پر ایک خواب دیکھتے ہیں خواب کا تشکرہ ایک راہب سے کیا راہب نے پوچھا کہاں سے آیا ہو آہ مکہ سے کس خاندان سے مرائش سے کس غلط سے آیا ہو تجارت کے لئے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک پیغمبر آنے والا ہے اور تمہاری خاندان کا ہوگا اور تم اس کے پہلے وزیر بنو گا حضرت ابو بکر نے اس خواب کو چھپایا جب حضرت ابو بکر کے عمر آرتیس سال ہوئی اور حضور کے عمر چالیس سال ہوئی تو حضور پر وحی آگئی اس وحی کا تذکرہ حضرت ابو بکر سے کیا اور کہا ہے ابو بکر مجھ پر وحی آئی ہے انہوں نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے نبوت کی کہا اے ابو بکر تمہارا وہ خواب دلیل ہے جو تم نے آج سے پائیس سال پہلے شام میں دیکھا تھا بجیسے ہی یہ جمعہ کہا حضور نے حضرت ابو بکر آگے پر اور بغلبیر ہوئے اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد بائیس سال کے مناسبت ہے یہ انجمن بائیس سال سے اپنا پروگرام چلا رہا ہے بیالیس سال بیالیس سال بیالیس سال بیالیس سال میں دھوڑا سا فرق ہے دس سال کا بس سال کا بہرحال بہت باتیں آپ سن چکے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی پہچان بنا کر یہ ہمارے حکام تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر دی بڑا خوش ہے کتنا اچھا ماحول میں آپ سن رہے ہیں اور ہمارے تین مقدر کی باتیں آپ نے اچھی سنی ہیں میں آج کہتا ہوں آج کی محفل کا یہ پیغام ہے آج کی محفل کا یہ پیغام ہے مل کے رہے ہیں آپ مل کے رہی ہیں اور اپنے اخلاق سے کردار سے یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ہم کی سماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور یہ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا احمد وآلہ عالی سیدنا مولانا اللہم باقرینا عبداللوات ورحمه واکرمنا بنور الفام وافتہ علينا ابواب فضل ویسر علينا خزائر علم سبحانك را علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكیم اللہم إنا نجالك في نحورهم ونعرض بكم من شرورهم اللہم صبی خطاوس الرجو الفرماء اللہم صبی پریشانی وقدور فرماء حمد بمارهم تشفاء كل نتیب فرماء جو جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے میں حصہ ریا ہے کہ اللہ بینطاو انہیں قبول فرمو احمد وقتصاد یہ قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر پر انوار کی بارش برسا اور اس کانپور شہر میں امن و امام کا قائم فرمو پور ملک میں امن و امام کی فضا بنا دے اللہ کی غفر و رحیم ہے حضور باہد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبتے میں ہماری دعاوں کو قبول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منہ انکہ اندر صلی اللہ علیم وتبہ علینا انکہ اندر طواب و رسیم صلی اللہ علیہ وسلم